حضور نے لشکر کو روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا سنو یہ لشکر جا رہا ہے اگر زید ابن حارسہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار جعفر ابن ابو طالب ہوں گے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے وہ اپنے میں سے جسے چاہیں اسے اپنا سالار چن لیں منتخب لشکر چلا گیا تین ہزار نفری پہ مشتمل تھا لشکر ادھر سے جو عیسائیوں کا لشکر آیا تھا مورخیر نے لکھا ہے کم و بیش اس کی تعداد ایک لاکھ ہتھیاروں سے لہے سے ایک لاکھ کا لشکر ادھر تین ہزار تھے مگر انہوں نے اپنی تعداد کی کمی کی بنیاد اپنے کم ہونے کا حساس نہیں کیا وہ تو پہاڑوں سے ٹکرا جانے والے لوگ تھے تو گھبراتے نہیں تھے پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا جذبہ رکھتے تھے رسول اللہ کے غلام تھے بے شک بے شک میاں انہوں نے چہرہ مصطفیٰ سے ایمان لیا تھا ان کا یقین کتنا مضبوط تھا ان کا ایمان کتنا محکم تھا ذرا غور کرو لشکر بھڑ گیا ایک لاکھ کے لشکر سے اور جب بھڑا تو جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے ادھر میری طرف دیکھو بات نہ بات حضور نے کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواہ ہوں گے یہ جا کے بھڑ گئے لشکر سے جنگ ہونے لگی اور جب جنگ ہوئی تو عبداللہ حضرت زید بن حارسہ جب شہید ہونے لگے اور پرچم اسلام لہرانے لڑکھڑانے لگا کہ اب گر جائے گا تو حضرت جعفر تیار آگے بڑھے اور آپ نے بڑھ کر کے پرچم اسلام اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں گھبرانہ نہیں جب تک جعفر زندہ آئے یہ اسلام کا پرچم گر نہیں سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی آپ نے پرچم اسلام اٹھایا پیچھے سے بازو پر آپ کے آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا دوسرے ہاتھ میں پرچم مارا تو دوسرا ہاتھ کلم ہو گیا آپ نے اپنے دانتوں میں پرچم اسلام دبا کے بلند کر دیا دانتوں میں لے کر کے اسلام کا پرچم بلند کر دیا برچہ سینے میں لگا پار نکل گیا زمین پہ تشریف لائے ادھر عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اسلام اٹھا کے بلند کر دیا ہے ادھر جعفر تیار میدان میں گرے ہیں میرے مصطفیٰ مجد نبی شریف میں فرما رہے ہیں میرے جعفر کا ایک بازو کٹ گیا بازو دوسرا کٹ گیا اللہ تعالیٰ نے جعفر تیار کو ان کٹے ہوئے بادوں کی برکت سے انہیں پر عطا کر دیئے ہیں اب وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں وہ جنت میں انہی پرو سے اڑ رہے ہیں جبریل امین آئے حضور سے آ کر کہت کیا حضور آپ کے جعفر تیار انہی پرو سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں سبحانہ اب سنو آلہ حضور دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا اے جبریل میں نہیں سمجھتا تھا کہ زید ابن حارسہ کا مرتبہ جعفر تیار سے کم رہ جائے گا میں نہیں سمجھتا تھا کہ زید ابن حارسہ میرے غلام زید ابن حارسہ جو اس کو لشکر کا سالار بنایا تھا پہلے شہید ہوئے تھے میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان کا رتبہ جعفر تیار سے کم رہ جائے گا حضورت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے زید ابن حارسہ کا مرتبہ جعفر تیار سے کم نہیں ہے مگر بات درست لیے ہے کہ جعفر تیار کا درجہ اس لیے بڑھا دیا گیا کہ جعفر تیار کو آپ سے قرابت ہے کیا بات ہے حضور جعفر تیار آپ کے خاندان سے ہے اس لیے ان کا رتبہ بڑھا دیا گیا ارے بیان جعفر تیار تو چچے رے بھائی تھے تھوڑا سا دور کا بھی رشتہ بنتا ہے مگر میرے نبی کی جو عصبی نصبی اولاد ہے میرے نبی کے جو خون کا قطعہ ہے بتاؤ ان کی قنابت کا لیان میرے رب کی طلاف اللہ 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 نارے پھیر نارے رسالت نارے حیدری فیضانِ عوشِ عاظت مشلقِ عالی حضرت ان سے یہ طاہر ملل حضور سے یہ سہل ملل سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب ان کے حضور سے نسبت قرابت یعنی قربت خاندانی ہونے کی وجہ سے رتبہ بڑھا دیا گیا تو نبی کی آلوی تو ان سے قریب ہے قرابت ہے نا ان کا رتبہ بڑھے گا اور ہم انہی سے جڑے ہیں کیا بات ہے ہمارا تعلق انہی سے ہے ہماری نصبت انہی سے جڑی ہوئی ہے تو اپنا بھی بیڑا پار بولو پار ہے کہ نہیں ہے نا وہ ایسا پار ہے ہم تاہر ملت کے دامن میں چھپ جائیں گے وہ ہمیں اپنے دامن میں چھپا کے حضرت میر ستھر میاں کے آت دامن میں چھپ جائیں گے وہ سب کو غلاموں کے ساتھ لے کر میر طیب کے دامن میں چھپ جائیں گے میر طیب میر عبدالواحد برگرامی کے دامن میں چھپیں گے میر عبدالواحد برگرامی خطب الدین بختیار کاکی کے دامن میں چھپیں گے وہ حضرت خواجہ غاجگان سرکار سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی کے دامن میں چھپیں گے وہ سب کو لے کر گئے غوث آدم کے دامن میں چھپیں گے غوث آدم سب کو لے کر مولا علی کے دامن میں چھپیں گے اور مولا علی سب غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا کر نبی کونین کے دامن میں چھپ جائیں گے اور جب ہم نبی کے دامن میں چھپے ہوئے ہوں گے تو اس تازے زمن اللہمہ حسن کا یہ شیر میدانِ محشر میں گوج رہا ہوگا دھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے بیش قرآن میں اللہ نے کہا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم بلاہم یحزنون اللہ انہا آمنوں وکانوں یتقون خبردار ہوش یار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف آلہ نہ کوئی غم سبحان اللہ اب میں یہ دو لفظ آئے خوف اور غم اور غم فرق دونوں میں تھمجھتے ہو کوئی مصیبت آنے والی ہو اس کا ہوتا ہے خوف اس کا ہوتا ہے ڈر خوف اور کوئی مصیبت آکے گزر جائے اور کوئی نقصان ہو جائے تو ہوتا ہے غم ہوتا ہے نا اے ہے قرآن میں اللہ نے بازے کر دیا میرے خاص بندوں کو نہ آنے والی کا خوف نہ گزرے ہوئے کا غم سبحان اللہ آنے والی کا خوف نہ گزرے ہوئے کا غم کیوں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا اللہ ڈرنے مطلب جو اللہ سے ڈرے گا وہ کوئی گناہ کرے گا نہیں جسے یہ ڈر لگا ہوا ہو میں یہ چیز چراؤں گا میرا ہاتھ کٹ لیا جائے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا اسی کا نام ہے تقوی سبحان اللہ اسی کا نام ہے تقوی تقوی اللہ کا ڈر جس دل میں ہو وہ دل تقوی والا ہوتا ہے سبحان اللہ اور جس کا دل تقوی والا ہوتا ہے وہی جنت والا ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانه carی باتت ہے